کسی نے کیا کمال کی بات کہی ہے کہ بدھیمانی ودام کھانے سے نہیں آتی بلکہ ٹھوکر کھانے سے آتی ہے ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں آسا کرتا ہوں کہ آپ سوست مستددہ تندرست ہوں گے آج ہم بھاجر ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو کی پریرک پرسنگ کے روپ میں ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کہانیاں تتا پریرک پرسنگ بچوں کے لئے اتینت لابدائک ہوتے ہیں اس سے بچوں کے بہت دیکھ وکاس کے ساتھ ساتھ ترک سکتی کا بھی وکاس ہوتا ہے اس لئے آپ سویم بھی پریرک پرسنگ سنیں تتا بچوں کو بھی ادھک سے ادھک پریرک پرسنگ سنائیں یادی ویڈیو پسند آئے تو پلیٹ لائک سیئر تتا سسکرائب کرنا نہ بھولیں ایک بدھیمان راجہ تھا اس کا کافی بڑا سامراجہ تھا اس کے راج میں پرجہ ہر طرح سے خسال تھی راجہ کو اپنے اترادکاری کی تلاش تھی اس کے تین بیٹے تھے راجہ اس پرانی پرمپرہ کو نہیں نیوانا چاہتا تھا کہ سب سے بڑے بیٹے کو ہی گدی پر بیٹھائے جائے وہ سب سے بدھیمان اور قابل بیٹے کو ستہ سمپنا چاہتا تھا اس لئے راجہ نے اترادکاری کے لئے تینوں کی پرکشہ لینے کا فیصلہ کیا راجہ نے تینوں بیٹوں کو الگ الگ دساؤں میں بھیجا اس نے ہر بیٹے کو سونے کا ایک ایک سکہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اسے ایسی چیز خریدے جو پرانے محل کو بھر دے پہلے نے سوچا کہ پتا تو سٹیا چکے ہیں اس تھوڑے سے پینسے سے اس محل کو کسی چیز سے کیسے بھرا جا سکتا ہے اس لئے وہاں ایک مائکہ نے ارثہ سراب کی دکان میں گیا سراب پی اور سارا پیسہ خس کر ڈالا راجہ کے دوسرے بیٹے نے اس سے بھی آگے سوچا وہاں اس نتیجے پر پہنچا کہ سہر میں سب سے سستہ تو کھوڑا کچھ رہی ہے اس لئے اس نے محل کو کچھرے سے بھر دیا اب تیسرے بیٹے کی باری آئی تیسری بیٹے نے دو دن تک اس پر چنتن منن کیا کہ محل کو صرف ایک سکے سے کیسے بھرا جا سکتا ہے وہاں واقعی میں کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا جس سے پتا کی امید پوری ہوتی ہو اس نے باجار سے کچھ مومبتیاں اور اگربتیاں کھریج دی اور پورے محل میں جلا دی اس پرکار پورا محل روشنی سے جگمگا اٹھا اس تیسرے بیٹے کی بودھیمانی سے خوش ہو کر راجہ نے اسے اپنا اترادکاری بنایا دوستو کیسا لگایا ہے ویڈیو اپنی رائے کومنٹ بوکس میں اوشش دیں تتہا اس پریرک پرسنگ سے ہمیں کیا سکشہ ملتی ہے یا لکھنا بھی نہ بھولیں دھنیواد موسیقی 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 موسیقی